8th March International Women's Day ہے اور ساری دنیا کے اندر جو خواتین ہیں ان کو ٹربیوٹ دیا جا رہا ہے اور خواتین کو ریکیگنائز کیا جا رہا ہے اور ان کی اچیومنٹس کو ریکیگنائز کیا جا رہا ہے جو خواتین ساری دنیا میں کر رہی ہیں اور میں پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی پارلمنٹ میں پہلی دفعہ ہر سال ہم انٹرنیشنل ویمنز ڈی سیلیبریٹ کرتے ہیں پارلمنٹ کے اندر لیکن پارلمنٹ میں آج پہلی مرتبہ کاؤکس اور سپیکر صاحب کی گائیڈنس اور لیڈرشپ میں ہم نے کاؤکس کے اندر ویمن ویڈ ڈیسیبلیٹیز جنہوں نے ڈیفرنٹ ایریہ کے اندر وکس آف لائف کے اندر پروفیشنز کے اندر جنہوں نے ایکسیل کیا ہے اپنی ڈیسیبلیٹی کے باوجود آج ہم نے ان کو دعوت دی آج انہوں نے ہماری پارلمنٹ کو آنر کیا کہ وہ یہاں آئے اور ہم نے انہیں بلایا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی اچیومنٹس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ہم نے انہوں نے بھی اس ڈیس کو اپریشیٹ کیا کہ پارلمنٹ نے ان کو بلایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلمنٹ انکلوسف ہو ان لوگوں کی آواز پارلمنٹ کے ایوانوں تک پہنچے اور وہ آواز آج پہنچی ہے کاکس کے تھوہ وہ آواز پہنچی ہے اور آج وہ سب خواتین یہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے اپنی جو جرنی تھی جو ان کی جرنی رہی ہے اس سارے حوالے سے اس مقام تک پہنچنے تھے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے جس میں وہ لائر خاتون تھی جس میں ایک سپورٹس پرسن تھی جو کہ سکوش کھیلتی ہیں اور ان کے نام سے سب واقف ہیں پھر ہمارے پروفیسر آئی تھی جو پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں وہاں اس کے علاوہ ہماری ڈاکٹر زرینہ آئی تھی جن کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے تھا لیکن اب وہ چونکہ وہ بلائنڈ ہو چکی ہیں اور اب وہ نہیں دیکھ سکتی تو وہ کانسلنگ کرتی ہیں لوگوں کی جو اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں سو ان کے علاوہ ایک بہت پیاری آواز کے ساتھ ایک بچی آئی تھی اس نے ہمیں فیض صاحب کی غزل سنائی سو اس طرح ہم نے اس کو ہر واک آف لائی سے لوگوں کو بلایا اور وہ بھی خواتین خاتون آئی تھی جنہوں جو سنٹورس میں کام کرتی ہیں اور انہوں نے پڑھائی جو تھی وہ میٹرک تک حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیئے کیا اور اس وقت وہ سنٹورس کے اندر جاپ کر رہی ہیں ان کو ہم نے الیکٹرک ویلچہ دی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایکوپمنٹس جو ہے وہ جو الڈیسیبل لوگوں کے حوالے سے اس میں اور فردر ڈیوٹی کم کرنی چاہیے اور اویرنیس ان کو دینی چاہیے اور ان تک یہ انفرمیشن پہ جانی چاہیے کہ پاکستان کے گورنمنٹ خاص طور پہ امران خان صاحب کی کوشش ہے کہ جو ونریبل لوگ ہیں جو کملو لوگ ہیں سٹیٹ جو ہے ان کو پروٹیکشن دیں تو اسی حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بھی یہ انشاءاللہ ان کے ہر اپنے پروگرام کے اندر ان کو انوائٹ کریں گے چاہے وہ ٹرانس جنڈرز ہوں چاہے پرسنس ویڈیسیبلیٹیز ہوں سب وہ آئیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی ریپریزنٹیشن کی بھی کوشش کریں گے تینکیو